بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بورنٹ گرفتاری بھی جاری کیا جارہے ہیں اور کچھ اہم رہنماؤں کی گرفتاری کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے اور اسی وجہ سے آج عمران خان کی بریت کیس کا فیصلہ بھی نہیں ہو سکا تو لگتا ہی ہے کہ عمران خان کے خلاف حکومت جو ہے وہ سخت اقدامات کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور ٹرمپ گیا بھاڑ میں حکومت فل ایکشن میں آگے بڑھتے اور آپ کو بتاتے ہیں بوشہ بی بی کے حوالے سے یہ خبریں دیرے گردش تھی کہ وہ کی پی کے ہاؤس میں بیٹھ کے انتظام حکومت چلا رہی ہیں لیکن اب ان کی ایک قریبی ساتھی اور حکومت کی مشیر نے کہا کہ موشہ بی بی سے تو ملاقاتوں پر پابندی لگی ہوئی ہے تو کیا موشہ بی بی کو خیبر پرکتونہ ہاؤس میں ہاؤس اریسٹ کیا گیا ہے نظر بند کیا گیا ہے یہ آپ کو بتائیں گے خان پر پجاب میں چون مقدمات اس کی تفصیلات سامنے آگئی ہیں اور ایک اور بڑی آپ خبر یہ کہ صرف تیس سو روپے میں انسان کا قتل یہ کہیں اور نہیں ہوتا ہے یہ پاکستان میں ہوتا ہے تو سموک پاکستان کے لیے روک بن گ کیا ہے اور تعلیمی دائرے اور مارکٹیں بند کرنے کے باوجود مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو اس مسئلے کا آخر حل کیا ہے آئینی مقدمات کی سماعت کے لیے تاریخ مقرر کر دی گئی ہے کب سے سپریم کونٹ جو ہے وہ آئینی مقدمات سنے گی اور کس ترتیب سے سنے گی اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس علاوہ وہ جج جن کا سپریم ڈیوشن کانسل میں ریفرنس ختم کر دیا گیا وہ جج بھی اب متحرک ہو گیا ہے اور حکومت کو سنا رہے ہیں کھری کھری یہ جج صاحب کون ہے یہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ پی سی بی نے بھارت کو پاکستان آنے سے انکار پر سخت جواب دیا ہے اور اب آئی سی سی کو ایک ای میل روانہ کیا ہے اور حکومت پاکستان کے موقف سے آگاہ کر دیا ہے کہ اگر انڈیا پاکستان نہیں آیا تو پھر سمجھو کہ ہماری کٹی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان کے حوالے سے جنہوں نے کل ایک بڑا سخت بیان دیا تھا اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ نومبر میں اب ان کے کار کو نکلیں گے تو سر پر کفن باندھ کے نکلیں گے وزیر اللہ خبر پختانہ بھی یہ اعلان کر چکے ہیں کہ مارو یا مر جاؤ کہ تحت ہم میدان میں نکلیں گے اور گھر والوں کو بتا کے آئیں گے کہ ہم واپس نہ آئے تو ہماری فاتحہ پڑھ لینا سمجھ لیں کہ ہم جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہیں خان سب پر جیل میں جب ملاقاتوں پر پبندی لگائی گئی تو ان کے اقامی یوٹیوبر نے دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان نے اپنی بہنوں کو یہ بتایا کہ انہیں ملٹری کورٹ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور وہاں سے ان کو فاسی دے دی جائے گی ابھی عمران خان پر پبندی لگائے ہوئے صرف تین چار روز ہوئے تھے کہ خان سب کی حالت خراب ہوگی اور خان سب کی بہنوں کو انہوں نے وسیعت کر دی وسیعت یہ تھی کہ میرے موہ پر کالا نکاب نہ ڈالا جائے فاسی دیتے وقت اس کی ویڈیو بنائی جائے تاکہ قوم دیکھ لے کہ میں خوف کا شکار ہوں یا کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوا ہوں تو یہ خان سب کی جو ایمیج بلڈنگ تھی ان کے یوٹیوبرز کر رہے تھے اور ان کی حالتظار کے بارے میں دنیا کو بتا رہے تھے کہ عمران خان ڈرہا ہوا ہے کیونکہ اس کو فاسی ہونے والی ہے لیکن وہ جھکے گا نہیں اگر وہ جھک نہیں رہا تو وہ تین چار دن میں اس کو یہ خبر مل گئی کہ اب اس کو فاسی ہونے والی ہے یہ صافیت حارو رشی صاحب تو اس تمہید کا مقصد یہ کہ جو شخص چار دنوں میں اس لیول تک پہنچ گیا تھا کہ وسیعتیں کرنے پر آ گیا تھا خاصہ ویسے تو ایک سال سے زائد عرصہ ہو گیا انہیں جیل میں لیکن جب پابندی لگی کوئی ان سے ملنے نہیں جا رہا تھا کسی کو ملنے نہیں دیا گیا تو ان کی حالت یہ تھی کہ وہ وسیعتیں کرنے پر آ گئے تھے تو اب انہیں دو چیزوں کا انتظار ہے ایک تو خود انہوں نے کال دینی ہے کہ کب عوام نکلے اور ان کے لیے اپنی جانے قربان کریں یعنی خون انقلاب یا ملک کے اندر انتشار پھلانے کے ساتھ دیش اور دوسری انہیں ٹرم کی کال کا انتظار ہے کہ وہ کال کریں لیکن جیل میں انہیں لگ رہا تھا کہ موت کا فرشتہ انہیں کال کر سکتا تو جو شخص اس طرح خوف کا شکار ہو وہ کتنا جوان مرد ہوگا کتنا بہادر ہوگا جو لوگوں کو اس بات پر عمادہ کر رہا کہ بس مرنے مارنے پر تیار ہو جو سر پر کفن باندھ کر ان کے مخالف ان کی دھجیاں اڑا دو تو یقینی طور پر وہ صرف بزل نہیں بلکہ بہتی ڈرپوک شخص ہے جو لوگوں سے یہ تو کہہ رہا کہ حقیقی ازادی کے لیے باہر نکلو لیکن دراصل وہ اپنی ازادی کے لیے لوگوں کو آوازیں دے رہا ہے اور جیل کے اندر اس کی حالت وہی ہے جو میں بیان نہیں کر سکتا کہ جس کو درزی سیتے نہیں ہے بس سمجھے کمیز پھٹ گئی ہے وہ جب ملاقات کرتا ہے اور مقلع سے رشیداروں سے لیڈروں سے ان کے سامنے بڑی تورب خانی دکھاتے ہیں تو ریاست کو یہ اچھی طرح پتا ہے کہ ان تلوں میں کتنا تیل ہے ویسے تو عمران خان کے حوالے سے حکومت پر بڑی تنقید ہوتی ہے کہ ابھی تک حکومت نے عمران خان کو یا نومہی کے ملزمان کو ابھی تک کیفر کردار تک نہیں پہنچا ہے تو کیوں نہیں پہنچا ہے یہ مزدل حکومت ہے یہ کچھ کر نہیں سکتی لیکن آپ یہ دیکھیں عمران خان وہ شخص تھے جن کی حکومت تھی تو آرمی چیف ان کے ساتھ تھے سٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کرنی تھی عدلیہ ان کے ساتھ کرنی تھی انہوں نے آئندہ دس سال تک اقتدار میں رہنے کا پلان منایا ہوا تھا آرمی چیف بھی تاہیات آرمی چیف رہنا چاہتے تھے اور جو کہتے ہیں نا سنجی آج انگلیہ تھے مرزا یار پھر عمران خان کی یہ پلان تھے یہ کہا گیا کہ آپ عمران خان جیسے طاقتور شخص کو اقتدار سے باہر نہیں نکال سکتے ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفرنس نہیں آسکتا تو آ گیا پھر کہا گیا کہ جنرل آسم ملیر کو ہم آرمی چیف نہیں بننے دیں گے وہ بن گئے پھر کہا جسس قاضی فائدیسہ کو چیف جسس نہیں بننے دیں گے وہ بن گئے اس کے بعد کچھ ججوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ تو بڑے طاقتور ہے ان کو تو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے اجاد الہسن بدیال مظاہر علی اکبر نکوی یہ سب گھر بھیج دیں گے پھر آئینی تربیم بھی حالی کا معاملہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتی وہ بھی ایک کو بننے کر کے دکھا دیا ہے جسس مرسول علی شاہ کو چیف جسس بننے سے روکنے کے حوالے سے ایک پورا بیانیاں کریٹ کیا گیا کہ ان کو نہیں رکا جا سکتا وہ تو بنے گے بنے گے ان کو بھی روکے دکھا دیا تو چاچو کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا شریف آدمی ہے لیکن چاچو کبھی گیلی زمین پر پاؤں نہیں رکھتا تو چاچو نے وہ سارے جج کھنڈے لین لگا دیئے آج وہ تیل ملاتے پھرتے ہیں کہ ہم پھر جاجی نہیں ہیں ہمارے پاس تو کوئی کام ہی نہیں ہے تو اب مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے اور اب عمران خان ورسنس حکومت ہے کیونکہ عمران خان کبھی ڈیل کی باتیں کرتے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں میں انقلاب لے کر آنگا مرنے ماننے کی باتیں کرتے ہیں تو دراصل یہ وہ اپنے دل کو تسلی دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کسی اور مشن میں مصوف نظر آتی ہے میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا اسٹیبلشمنٹ اس وقت کیا رول پلے کر رہی ہے اور اب عمران خان پر ان کی توجہ زیادہ کیوں نہیں ہے کہ آج عمران خان سے ملنے پانچ لوگ پہنچے تھے بیسے تو عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ نومبر کے کسی بھی تاریخ کو یا کسی بھی دن ایسی تاریخ دے گے جب عوام ان کے لیے بھائی ڈکھ لیں گے تو اس اعلان کے بعد کچھ لوگ ان سے ملنے آج اڈیل آجل پہنچے تھے تو حکومت نے عمران خان کے اس بیان کو بڑے سجیدنی سے لیا کہ عمران خان پھر سے لوگوں کے ذہنوں میں زہر بھرنے کی تیاری کر رہا ہے تو وہ جو پانچ پیادے تھے وہ خاص صاحب سے زہر بھروانے کے لیے پہنچے تھے کہ خاص صاحب زہر در ٹھیکا لن اور پھر ہم جا کر اپنے لوگوں کو بتایا کہ جناب عمران خان نے یہ کہہ دیا ہے اور اب آپ جو ہے وہ شروع ہو جائے کیونکہ یہ سارے پیادے جو ہے یہ پیغامبر ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ عمران خان جو کہے گا ہونا تو وہی ہے عمران خان نے اپنی جو ٹیم ہے یا ان کی جو پارٹی ہے اس میں کوئی لیڈر ایسا چھوڑا ہی نہیں کہ جس کی کوئی ویٹی جو تو عمران خان کا جیل سے پیغام لانے کے لیے سب کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے حیرت پاکنہ کا وزیر اللہ بھی کہہ رہا ہی ہمیں تو عمران نے کہا تھا کہ ہم نومبر میں تاریخ دیں گے تو تاریخ انہوں نے دینی ہے تو میں نے تو صرف میسیج پہنچایا تو یہ پیغامبر ہے اور یہ دراصل وہ پیغام لے کر سپیڈ کرنے کے لیے آئے ہوتے تو آج ان کو ڈیالہ جل کے باہر سے روکا گیا کیونکہ وہاں پر لاؤ لشکر کے ساتھ آئے ہوتے پروٹوکول کے ساتھ آئے ہوتے شملی فراز سینٹ کا پوشنل لیڈر پروٹوکول ساتھ عمر عیوب قوم اسمبلی کا پوشنل لیڈر پروٹوکول ساتھ سابدنہ حامد رضا وہ سنیت آدھ کونسر کا سربراہ مذہبی تنظیم گارڈ ساتھ اور پھر اسی طرح صرف کیسر صاحب وہ کپک کے بہت بڑے سیاسی لیڈر ہے ان کے ساتھ بھی سارے معاملے اور پجاب کا مسئل لیڈر جو ہے وہ احمد فجر وہ بھی اپنا پروٹوکول لے کے ساتھ پہنچا ہوتا ہے تو یہ سارے یعنی ایسے ڈیالہ جل کے باہر پہنچ جاتے تھے جیسے کوئی بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہوتا ہے جیسے وہ ٹرم کو مبارک بات دینے آئے ہو اور جتگیہ عمران خان لیکشن جیتا ہے ساری پارٹیاں مل کے پہنچ ہوئی تھی تو وہاں پہ پھر جیل زامین نے کہا کہ یہ تو بڑی ڈیجرس بات ہے کہ اتنے لوگ عمران خان سے ملنے آگئے ہیں عمران خان نے اندر سے لسٹ دینی ہے ملاقاتوں کے لیے جیسے صاحب نے کہا ہوا ہے کہ لسٹ دو اور لسٹ میرے پاس بھیجنا ہے میں پھر اس کے بعد یہ لسٹ دوں گا ایڈوکٹر جنرل پنجاب کو ان کو بولوں گا عمران خان کی خواہش کے مطابق ان سے لوگوں ملائے جائے لیکن یہاں تو انہوں نے کہا کہ بچ جائج صاحب نے کہتا ہے سارے پہنچ جگہے عمران لے کے اور پھر حکومت نے تھوڑا سا ہاتھ سخت کر دیا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے عمران خان کو زیادہ کولی چھوڑنے دی جائے گی اس لیے عمران خان کا آج ایک بریت کا کیس بھی تھا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن پہنے یہ بتاؤ کہ ان پانچ لوگوں کو جن میں عمر عیوب شیولی فراز اسد کیسر حامد رضا احمد فجر ان کو تو حکومت نے پکڑ لیا اور ان کا جو ہے وہ یعنی ترہ نکال دیا ان کی خوف کے مارے وہاں پہ کام پہ ٹانگے کہ وہ ہمیں تو اٹھا لیا وہ صاحب زیادہ حامد رضا بچارہ بڑی تڑین لگاتا ہے وہ پونس وارے سے ہاتھ چھوڑا چھوڑا کے اپنی گاڑی کی طرف بھاگ رہا تھا میں نہ پھڑو میں نہ پھڑو تو ان سب کو پونس نے اٹھایا اٹھایا نے سب مرادی ہے کہ ان کو کہا کہ جناب اڈیالا کے پاس ہی چوکی ہے وہاں چل کے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ یہ رس شروش کم ہو جائے آپ نے تو یا مجموعہ لگا دیا یا کچھ بھی ہو سکتا ہے حالات بڑے خراب ہیں پتہ جلے اسی بھیڑ میں کوئی آیا اور پھڑ گیا ہے اور یہ پانچ پیارے وہاں پہ جان جانے آفری کو سپورد کر کے کئی اور نکل گئے کیونکہ ہاں سب کو تو اس وقت لاشے چاہیے ان کو اس وقت لاشوں کی اثر ضرورت ہے وہ لاشے اور وہ خون ہی ہے جو ان کے اس گری ہوئی جماعت اور مری ہوئی تحریک کو زندہ کر سکتا ہے تو تحرک کے لیے جو خون چاہیے انہیں وہ درکار ہے تو کچھ ہی ہو سکتا تھا تو انہوں نے پانچوں کو جب پکڑا تو ان کا نکل گیا ترا اب یہ تو گھبرا گئے ان کو ڈیالا چوکی میں لے گئے وہاں پہ بٹھایا چائے وائے پانی وائے پوچھا اور اس کے بعد ان کو کہا کہ جناب اب تو آپ چلیں جائیں گھر کیونکہ ملاقات کا ٹائم بھی آلماس ختم ہونے والا ہے شام کا ٹائم ہے یہ کوئی تین چار بجے کی بات ہے اس کے بعد پھر ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہم دو ڈھائی گھنڈے سے بیٹھے ہیں وہاں پہ ہمیں ملاقات کی جادہ نہیں دی جاری انہوں نے وہاں شور مچایا ہے کافی کہ ہم باہر کھڑے ہمیں اندر نہیں جانے دیا انہوں نے کہا جی مران خان لسٹ بھیجے گا کس کو ملنا ہے وہ لسٹ اپروو ہو کے آئے گی کوٹ سے تو ہم آپ کو اندر جانے دیں گے یہ اور کوٹ کا آرڈر ہے وہ جیسے جہاز حساق صاحب نے آرڈر دیا ہوا ہے تو کسی نے جو ہے وہ اس پہ توجہ نہیں دی اور کہا نہیں ہم نے ملنا تو حکوبہ نے فیلال ان کے وہ جو زہر کی ٹکیں ان کو لگنے تھے وہ روک دئیے پہلے حکوبہ نے کہا کہ دفعہ ایک سے چوالیس کا مقدمہ درج کرتے ہیں ان سب کو کرتے ہیں اندر پھر نے انہوں نے کہا کہ نہیں میرا خیال ہے ان کو وارڈنگ دے کے چھوڑ دیتے ہیں کہ درہاں انسان بان جو سمجھا دیا کہ وہ بٹھا کے کہ ابنال خان جو کرنے جا رہا ہے اگر آپ اس میں ساتھ آپ نے دیا تو پھر حکومت آپ سے سیدھی ہو جائے گی کیونکہ اب معاملہ ریاست کا نہیں رہا اب اسٹیبلشمنٹس کے اندر نہیں ہے اب گیم جو ہے وہ سیدھی سیدھی ہوگی کھیل سیدھا سیدھا کیونکہ حکومت کو بھی اپنے بچاؤں کا انتظام کرنا ہے تو دفعہ ایک سے چوالیس لگانے کی بجائے ان کو وہاں سے کر دیا گیا فارغ عمران خان کا ایک کیس تھا بریت کے حوالے سے اندر یہ ڈیالا جیل کے اندر اور وہاں بھی ظاہر ہے اگر کیس کی سماعت ہوتی تو وکلا بھی آتے اور لوگ بھی آتے تو پتہ چلا آج جج سا بھی نہیں آئے تو جج کا نانا بتاتا ہے کہ معاملہ جو عمران خان کے خراب ہو گئے یہ توشہ نانا ٹو کیس تھا اس میں عمران خان اور ان کے احلیہ بشا بیمی کی بریت کی درخواستوں پر آج فیصلہ ہو رہا تھا اور اس میں سپیشل جج سنٹرل شارخ ارجمند کو عدالہ لگانی تھی لیکن وہ آ نہیں سکے بعض رہے کہتے ہیں اس وقت سے نہیں آئے کہ وہاں پہ بھیلی لگی ہوئی تھی ڈیالا کے باہر ویسے تماشا لگا ہوتا تو وہ نہیں آسکے لیکن یہ کیس سبو نو بجے سماعت ہونے تھی شام تک اس کی سماعت نہیں ہوئی تو جو عدالتی عملہ تھا اس نے کہا جناب اب اس کی سماعت ہوگی چودہ نوبر کو دو دن بعد کی ڈیٹ دے دی گئی ہے اس درخواست میں فیصلہ محفوظ ہوا ہے صرف عدالت نے فیصلہ سنانا تھا دلائل بھی مکمل ہو چکے ہیں لیکن اس کیس پہ فیصلہ نہیں سنایا گیا اور اس میں کہا ہی جا رہا ہے کہ اس میں عمران خان کی جو برید کی درخواست ہے وہ کینسل ہو جائے گی اور مشہ بیوی کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے تو شاید اسی وجہ سے پھر عدالت نے مناسب سنجھا کہ باہر کیونکہ یہ رش لگا ہوا ہے اور شاید یہ لوگ پہنچے میں سینلی ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی گرمنٹ کو ٹالہ کر سکے دوبارہ یہ ہو گئی ریاست کی بات اور اس کے لئے مشہ بیوی کے بارے میں آپ کو خبر دے کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ مشہ بیوی سے ملاقاتوں پر پابندی ہے ان سے کوئی سیاسی رہنمہ نہیں مل سکتا وہ خیابن پختونہ ہاؤس میں مقیم ہیں انہوں نے ابھی تک کسی سیاسی جلاس میں شرکت نہیں کی یعنی اس بات کا انہوں نے برملہ اعتراف کر لیا کہ مشہ بیوی کو تحریک انصاف نے کی پی کے ہاؤس میں قید کر رکھا ہے اس سے پہلے خبریں تھی کہ مشہ بیوی ہی سارے فیصلے کر رہی ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مشہ بیوی کی جو رہائی ہے وہ انکنڈیشنل نہیں ہے کنڈیشنل یہی تھی کہ وہ علی بن گھنڈاپور کے زیرے سایہ رہیں گی اور وہ ان کو سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے روکیں گے تو میرا خیال ہے کہ آج حکومت خیابن پختونہ مقیدہ اس بات کا اعتراف کر لیں کہ ہم نے وہ جو مبینہ ڈیل ہے اس کے تحت مشہ بیوی کو ابھی تک ہم نے یعنی کھڑے میں قیاد کر کے رکھا ہوا ہے اس کے لئے تحریکی انصاف کے سیکرٹری اطلاعات ہیں شیف وخاص اکرم ان کے کیس میں نقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کیے گئے اور عدالت نے حکومت دیا کہ ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے اس کے لئے عمران خان کے حوالے سے عدالت میں ایک درخواست ہی کہ ان پر کتنے مقدمات ہیں تو پتہ جلا کہ عمران خان کے اوپر پنجاب میں تقریباً چون کیسز ہیں اور یہ جو کیسز ہیں مختلف شہروں میں ہیں لہور میں اکیس ہے راول پیڈی میں انیس ہے گجرہ والا میں ایک ہے شیخ پورا میں سات اور فیصلہ باد میں پانچ مقدمات ہیں اور عمران خان کی جو بہنر نورین ریاضی آج کل وہ ایکٹیو ہیں جو عزمہ خان اور علیمہ خان تھی وہ تو زمانت کے بعد کئی سجے کمی ہو گئی ہیں ان کو بڑا شوق تھا کہ ہمیں گرفتار کرو تو ان کو جب گرفتار کر کے جیلم میں رکھا گیا نا چار ایک دن تو ان کی طبیعت ہوگی اس صاحب اب وہ آپ کو بہت کم نظر آتی ہے عزمہ خان کبھی کبھی آتی ہے لیکن وہ عمران خان کے زیادہ پیغامات اب ڈلیور نہیں کرتی تو یہ ذمہ داری مجھے لگتا ہے کہ نورین نیازی نے لے لی ہے تو عمران خان کے حوالے سے یار ہوگا کہ تحریک انصاف یہ شعور بچاتی ہے کہ خاص سب پر دوسر سے زیادہ مقدمات ہیں تو چلیں خاص سب کے دیڑھ سے مقدمات جو ہے وہ ختم ہو گئے اب ان کے خلاف تقریبا چوبن مقدمات رہ گئے آگے بڑھتے اور آپ کو آئینی مقدمات کے حوالے سے بھی خبر دیتے ہے کہ چونکہ ایک معاملہ چل رہا ہے عدالتوں کے اندر کے آئینی مقدمات کون سنے گا اور جو ریگلر مقدمات ہیں وہ کون سنے گا کل اس میں جسر مرسول علی شاہریں بہت ہی سارکیسٹک ریمارکس دیا تھے آج آئینی مقدمات اور بیجز کے حوالے سے فیصلہ ہو گیا ہے ایک جلاس ہوا ہے اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ جو آئینی مقدمات ہیں وہ چودہ نومبر سے سنے جائیں گے جسر امین الدین کی سربراہی میں ججز کمیٹی کا ایک جلاس ہوا ہے جمال بندو خیل جو ہے وہ چین کے دور پر گئے ہوئے تھے وہ واپس آگیا ہے تو جو تین ججز کی کمیٹی ہے جسر امین الدین جسر جمال بندو خیل اور جسر محمد علی مزر یہ تینوں نے جو ہے وہ آج میٹنگ کیا ہے محمد علی مزر نے ٹیلی فون پر جوائن کیا ایک گینڈا میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ جو مقدمات پہلے سے زیر الطبا ہے ان کو ہم سنے گے اور جو آئینی بینچز ہیں یہ چودہ نومبر سے سمات کا آغاز کر رہے ہیں تو آج یا کل دو دنوں میں آئینی بینچز کا مقاعدہ اعلان بھی کر دیا جائے گا اور وہ کمیٹی ہے وہ مقاعدہ مقدمات کو لسٹ ڈان کرے گی کون کون سے مقدمات سنے جا رہے ہیں کے پی کے اندر آئینی بینچز بنانے کا فیصلہ کیا یہ چبیسویں آئینی ترمیم کی مخارفت کر رہے ہیں اور جلسے میں بھی الان کیا تھا کہ ہم جائیں گے اور سپریم کون میں چیلنج کر گے ابھی تک تحریکن صاحب نے چبیسویں آئینی ترمیم عدالت میں چیلنج نہیں کی بلکہ کے پی کے حکومت یہ کہہ رہی کہ ہم کے پی کے اندر بھی آئینی بینچز بنانے جا رہے ہیں یعنی آئینی بینچز جو ہیں وہ جو آئینی کمیشن بنائے اس نے بنائے اور اسی نے فیصلہ کرنا ہے جو سپریم کونسل ہے کہ سندھ میں آئینی بینچز کیسے بنیں گے اور کے پی کے میں کیسے بنیں گے اور پجاب میں کیسے بنیں گے سندھ میں چونکہ مقدمات زیادہ ہیں تو وہاں پہ یہ الاؤ کر دیے گا کہ آپ وہاں پہ جو ریگلر مقدمات ہیں وہ جو چھبیس جاج ہیں وہ سن سکتے ہیں جب تک یعنی آئینی بینچز نہیں بن جاتے اور اس کے لئے شاید پندرہ نومر تک کی ڈینڈ لینڈ دی گئی ہے اسلام بار رئی کورٹ کے اسلام بار رئی کورٹ کے فادل جاج صاحب ہے جن کا سپریم نیشن کونسل میں ریفرنس جو ہے ان کے خلاف شکایت تھی وہ ختم کر دی گئی ہے تو اب انہوں نے نیم کے حوالے سے ریمارکس دیئے ہیں کہ پارلیمنٹ نے چکے کرپشن کیسز ختم کر دیئے تو اب جو ہے وہ نیم انجوائے کرے اور لوگ بھی انجوائے کرے جب حکومت کو ہوش آئے گا تو بڑی دیر ہو چکی ہوگی اب نیم ترمیم کے بعد بہت سارے کیسز جو ہے وہ ختم نہیں ہوئے لیکن نیم کی دس رس سے نکل گئے ہیں کیونکہ نیم کے پاس ایک سرڈن اماؤنٹ کا انہوں نے بینچ مارک سیٹ کر دیا ہے کہ پچاس کلوٹ سے زائد مالیت کی جو کیسز ہوگئے وہ نیم دیکھے گا اور سے کم مالیت کی جو کیسز ہیں وہ عام عدالتوں کے اندر زیر سماعت ہوگئے تو اس لیے اسلام بار رئی کورٹ کی جو فادل جاج ہے جسس محسن اختر کیانی انہوں نے پھر آج نیم کے مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے جو پھر اپنے دل کی بڑاس نکالی وہ پھر بڑاس یہی تھی کہ جو حکومت کر رہی ہے وہ غلط کر رہی ہے انہوں نے نیم میں ترمیم کیے تو وہ بھی غلط کیے کیونکہ اس سے جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ کرپشن کے معاملہ سے نکل گئے ہیں اور سیٹ پاکستان سے باہر نکل گئے ہیں ان کا ماننا ایسا ہے تو یہ نیم ترمیم کے حوالے سے آپ کو پتا ہے عمران خان کا موقف تھا کہ نیم ترمیم نہیں ہونی چاہیے لیکن جب ہو گئی تو سب سے پہلے جو ریلیف لینے کے لئے پہنچے ہوئے عمران خان تھے جنہوں نے ایک سو نوے ملیند پاؤنڈ کیس میں درخواست دی کہ اب تو یہ کیس نیم کا بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ اس کی مالیت ایک سنوے ملیند پاؤنڈ سے کم ہے دو سال پہلے پشاور میں ایک خودکش دھواکا ہوا تھا اس کی تفصیلات آج ریویل کی گئی ہیں کہ اس میں جس شخص نے سولدکاری کی وہ اتنا ظالم شخص تھا اتنا اس کا سخت دل تھا کہ اس نے سولدکاری کر کے چھاسی پولیس سیلکار شہید کرا دیئے اور اس کے عویز اس نے دو لاکھ روپے معافضہ لیا یعنی اگر آپ دیکھیں تو اس کے نزدیک انسانی جان کی قیمت صرف تئیس سو روپے یعنی پاکستان میں یہ حالات ہو چکی ہیں کہ ایک آنس نیبل نے دو لاکھ کی خاطر اپنے شہسی جو اس کے فیلو ہے یعنی پیٹی بھائی جنہیں کہتے ہیں وہ بھی خود بھی پولیس میں تھا بننے والے بھی پولیس والے تھے دو سال کمل پشاور پولیس لائن میں دھواکہ ہوا تھا بڑا خوفناک دھواکہ تھا اس میں تقریبا ڈھائی سو لوگ تو زخمی ہوئے تھے اور اس میں جو سولدکاری کاری اس میں جس شخص نے سولدکاری کی اس کو آج پولیس نے جو ہے وہ عوام کے صاحب نے پریزنٹ کر دیا ہے اسے بڑے عرصے سے گرفتار ہے تو یہ ایک پولیس ایلکار ہے اور اس کا جو تعلق ہے وہ کاندن جماعت الاحرار کے ساتھ ہے اور اس دواکے کے پیچھے یہ جو فطنت الخوارج کی زہلی تنظیم ہے کاندن جماعت الاحرار اس نے یہ سارا پلان کیا تھا اور کانسٹیبل محمد ولی عمر ان کو پشاور پولیس نے گرفتار کیا تھا اس شخص نے خود کچھ حملہ آور کو یعنی ریکی کروائی اور منزل تک پہنچایا اور اس کے بعد اس کو یہ سولدکاری کی کہ وہ پولیس لینڈ کے اندر گز کر یہ کرے اور اس میں اتنے لوگوں کی جان لے لے تو ولی عمر کو اس سے پہلے افغان فورسز نے بھی گرفتار کیا تھا لیکن وہاں پہ جو جماعت الاحرار کے لوگا انہوں نے اس کو چھڑوا دیا تھا تو اب بات کرتے ہیں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے خاص اب جو ہے وہ کوشش کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں ملتا اور پچھلے ایک دو سال میں جو بھی تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہے ہیں یا ان کی جماعت کے ساتھ ہو رہے ہیں اور جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیا ہے وہ سب کے سامنے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ خاص اب کو جو ہے وہ مافی نہیں مل رہی اور اس سے پہلے کوشش یہ کی جاری تھی اور لگتا یوں تھا کہ جیسے عمران خان کلاف خارق کاروئی کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے لیکن اب کچھ عرصے سے نہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یعنی دو دو ہاتھ کر رہے ہیں اور نہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ سیدھی نظر آتی ہے کیونکہ یہ معاملہ جو ہے پڑی تمدیل ہو چکے ہیں اور یہ معاملہ جو ہے پاکستان کی نہیں بلکہ اندرونی محاذ کے نہیں ہے یہ برونی محاذ کے ہیں تو آپ ذرا غور فرمائیں تو اسٹیبلشمنٹ داخلی محاذ سے زیادہ اب خارجی محاذ پر آپ کو نظر آتی ہے خطے میں جو فوجی سربراہان ہے ان کی غیر معمولی مومنٹ ہو رہی ہے اور یہ غیر معمولی مومنٹ جو ہے یہ اسرائیل کی بڑھتی ہوئی جاریت کے حوالے سے شروع ہی ہے اسرائیل جس نے پہلے فلسطین پر اٹیک کیا پھر لبنان کو کیا پھر شام کو کیا پھر اردن کو تو اس کی جو چیرہ دستیاں اس کی جو زینی حالتیں بہت زیادہ خراب ہیں تو اب خطے کے اندر بہت ساری تبدیلیاں اس وجہ سے رونما بھی ہو رہی ہیں اور ہر کوئی جو ہے وہ اپنے لیے پیش بندی کر رہے ہیں ایران کے وزیر خارجہ پاکستان ہے اس کے بعد پاکستان کے آرمی چیف سعودی عرب گئے سعودی عرب کے آرمی چیف نے ایران کا دورہ کیا تو یہ تین ڈیویلومنٹ اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ خطے کے اندر چل کیا رہا ہے جنرل آسم مرین اس کے بعد پھر چائنہ بھی انہوں نے دورہ کیا ابھی بھی جو پاکستان کے چیف آف جنرل سٹاف ہے وہ چین گئے ہوئے ہیں تو جو فوجی افسران ہیں وہ آپ کو خطے کے اندر نظر آتے ہیں پاکستان کی فوج جو ہے وہ اس خطے میں طاقتور ترین فوج سمجھی جاتی ہے تو اب یہ تین چار بڑی فوج ہیں بلکہ تین چار بڑی ایٹمی طاقتیں جن میں رشیہ چائنہ اینڈیا اور پاکستان اور پاکستان چونکہ اسلامی مبالک کے ساتھ اس کا ایک ظاہر ہے مذہبی رشتہ بھی ہے دینی رشتہ بھی ہے تو ان کا اس معاملے کے اوپر کٹھا ہونا کوئی حیرانی کی بار نہیں ہے تو اتوار کے روز جو ہے وہ سعودی عرب کے چیف آف جنرل سٹاف فیاز بن حامد الرویلی ایران پہنچے اور انہوں نے تہران میں ایرانی ہم منصب میجر جنرل محمد باکری سے ملاقات کی یہ بہت ہی آئس بریکنگ خبر ہے جو کہ ہماری جو پلٹیکل اس وقت لڑائیاں چل رہی ہیں اس میں دب کے رہ گئی ہے اور سعودی عرب کی وزارت دفعہ نے بقیدہ اس پہ انناؤنس کیا ہے کہ ہم جو ہے ایران کے ساتھ جو ہے وہ ریجنل حالات اور جو تعلقات ہیں ان کے پیش نظر آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ ایک غیر معمولی دور ہے اس دورے کو اسی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ دوروں والد کے درمیان ایک بڑے عرصے سے رائیولری چلی جا رہی ہے لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے جب امریکہ میں جو بیڈے نہیں تھے اس کے بعد سے چین نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان کافی رنجشیں کم کرا دی تھی لیکن اب لگتا ہے کہ پاکستان بھی اس معاملے میں خاصہ ایکٹیو ہے اور دوروں والد کے درمیان جو بھی گریونسز ہیں وہ خاص سے کم ہو چکے ہیں سعودی وزارت دفاع نے جو علامیہ جاری کیا اس کے مطابق دوروں ملکوں نے اسکری اور دفاع کے شمعے میں تعور بڑھانے سیکرنٹی تعور کو مضبوط بنانے اور خطے کے استحقام پر تبادلہ خیال کیا ہے تو اب یہ جو ڈویلمنٹ ہے یہ بہت بڑی ہے عرب ممالک کی بھی کانفرنس ہوئی ہے تو خطے میں بہت سارے جو ممالک ہے خود جو سعودی عرب کی پوشن ہے وہ بڑی سٹرونگ ہوتی جاری ہے اور اسرائیل کے حوالے سے سعودی ربی پاکستان جو ہے اس میں بہت بڑا وائٹل رول پلے کر رہے تو اسی لئے پاکستان کے جو عربی چیز پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان دنوں وہاں مصروف ہے اور عمران خان کا جو محملہ ہے وہ اب سیدھا حکومت جو ہے وہ اس کو نمٹ رہی ہے اور یہ پیغام جو ہے وہ عمران خان کو مل چکا کہ اگر بات ہوگی تو حکومت سے ہی ہو سکتی ہے تو اب تک لیتنے کہ عمران خان صاحب کے احتجاجی تحریک اعلان کے بعد حکومت حرکت میں آ چکی ہے اور کچھ اہم اور سخت فیصلے لیے گئے ہیں اور ذرا یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ اہم رہنماوں کی جل گرفتاری کا بھی امکان ہے تو اپنا اور گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال لکھی گئے گا